سامین و ناظرین یہ وہ باتیں ہیں جو بیماریاں آج امارے اندر پہنچ چکی ہیں اس اجتماع کے اندر میرے سامنے وہ چہرے موجود ہیں کہ جو آپس کے اندر اپنے بائی اپنے بائی سے بات نہیں کر رہا بیٹا اپنے والد کے سامنے بیٹھنا اپنے والد کے ساتھ گفتگو کرنا اپنی ماں کو بلانا گوارہ نہیں کر رہا مال کی کسرت اور اس کی محبت تھوڑی سی نظر دڑھائیں وہ چہرے نمایہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے نہ حرام دیکھا نہ حلال کی تعمیز کی نہ سودھ کا خیار رکھا نہ رشوت لیتے ہوئے ان کے آنٹھ کام پہ ان کی یہ کوشش ہے کہ بس مال ہونا چاہیے چاہے جہاں کہیں سے بھی آئے حالانکہ حلال روزی کی اندر برکت ہوتی ہے اور اس طرح کا جو مال ہوتا ہے نہ اس کے آنے کی خبر ہوتی ہے اور نہ جانے کی خبر ہوتی ہے آخری بات علماء کرام یہاں پر موجود ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد حسد سابقہ امتوں کے اندر موجود تھا انکریم میری امت بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گی حسد کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھنا اور دل ہی دل کے اندر جلتے رہنا حسد کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے عزد دے جسے چاہے زلد دے دنیاوی اعتبار سے جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی منشاہ ہے فرمایا کہ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی نیامت کوئی عودہ مال کی کسرت اچھی گھاڑی اولاد نیک کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس اگر کوئی ہے تو دل سے دعا کریں اللہ اس کو اتا کیا ہے اس کے صدقے مجھے بھی اتا کر یہ نہ دعا کرو کہ اللہ اسے موت دے دے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا مجھے ملے اور اس میرے بھائی کے پاس ختم ہو جائے سامین و ناظرین باتیں بہت ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ عمل کرے اور عمل سے یہ زندگی بنتی ہے ابھی زور کی نماز عدا کی گئی بے شمار ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے زور نہیں پڑی ہوگی یہ جنازہ فرض کفایہ ہے اگر ایک بندہ بھی پڑھ دے تو سب کی طرف سے عدا ہو جاتا ہے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے استاد محترم محبوب صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اتحار بے شکم